ہلو دوستو آج ہم بنائیں گے دو ابلے آلو سے بلکل نئے طرح کا بہت زیادہ تیسٹی سناستہ اس کے لئے ہم نے دو آلو کو پہلے ہی بوائل کر کے ٹھنڈا کر لیا تھا اب ان کے چلکوں کو اتار دیں گے یعنی کہ آلو کو اچھے سے چھیل لیں گے تو ہم نے یہاں پہ دو آلو کا استعمال کیا ہے آپ اپنی فیملی کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور بارس کے موسم میں یہ ناستہ کافی زیادہ تیسٹی لگے گا اور بنانا بھی بلکل آسان ہے گھر میں رکھی ہوئی چیزوں سے یہ بہت زیادہ تیسٹی سناستہ بن کر تیار ہوتا ہے تو اس کے لئے آلو کو بوائل کر لیا آلو کو چھیل لیا ہے تھنڈے ہو گئے ہیں آلو اب ان آلو کو کسی بھی گریٹر سے کر لینا ہے اسے آلو میں بلکل بھی گانٹھیں گھٹلیاں نہیں ہوں گی اور ایک دم سمودھ سا ٹیکشور ہوگا آلو کا قددگس کرنے سے اگر گرم آلو ہے تو آپ اسے میش بھی کر سکتے ہیں پھر ہم نے ایک دوسرا برطن لیا ہے اس میں ڈالیں گے آدھا کپ سوجی تو سوجی یہاں پہ باریک یا موٹی کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں آدھا کپ سوجی لیں گے اور سوجی کے ساتھ آدھا کپ بیسن لیں گے یا آپ چاہیں تو اسے کھالی سوجی سے بھی بنا سکتے ہیں پھر بھی یہ بہت زیادہ تیسٹی بنے گا پر بارس کے موشم میں بیسن کا کچھ الگی کمبینیشن ہے پانی اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے تھوڑا پانی پہلے ڈالیں گے اور پھر ہے پانی پواد میں ڈالیں گے تاکہ بھی بھلین گے fungi یہاں پڑے لیں اس ذو病 سے میکس کریں گے اب یہ کافی ذہا تھک لگا ہے تو اسے آدھا کپ پانی اور ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے یہ تب تک سوجی اور بیسن کھ لیں مول progressed to this process بہت ہی بڑیا بنے گا تو یہ والا پروسس آپ کو پہلے کر دینا ہے اب ہم نے گیس اسٹوپ پہ ایک پین کو چڑھایا ہے پین اچھے سے گرم ہو جائے تب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا تیل تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک چمت سفید تیل بہت اچھا فلیور دیتا ہے یہ سفید تیل اور ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں اور یہاں پہ گیس کی فلیم کو نا لو کر دیجئے گا اب اس میں ڈالیں گے آدھا چمت چلی فلیکس چوتھائی چمت ڈالیں گے کالی مرش پاوڈر بہت ہی بڑیا ٹیسٹ دے گا آدھا چمت ڈالیں گے امچور پاوڈر اس کے ساتھ ڈالیں گے ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک اور ساتھ میں تھوڑا سا ہلڈی پاوڈر اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا امچور پاوڈر بہت ہی بڑیا سا ٹیسٹ آتا ہے امچور پاوڈر نہیں سوری چاٹ مسالہ پاوڈر یوز کیا ہے بہت ہی بڑیہ یونیک سناستہ بنے گا سب ہی مسالوں کو ایک بار ہلکے سے ملا لیں گے اور اسے ایک منٹ تک ایسے بھون لیں گے اس میں ہمیں پانی کا یوز نہیں کرنا ہے مسالوں کو بھوننے کے لیے ایسے ہی ہمیں بھون لینا ہے پس گیس کی فلیم کو لو رکھے گا تاکہ مسالے جلے نہیں آپ جو ہم نے سوجی اور بیسن کا مکشر بڑھایا تھا وہ ڈال دیں گے اس میں پان میں اور یہاں پہ گیس کی فلیم کو لو ہی رکھے گا کیونکہ سوجی اور بیسن بہت جلدی پانی کو سوکتے ہیں پھر اس میں گاٹھیں کٹھیں پڑھ سکتی ہیں اس لیے اس کی فلیم کو لو کر دیجئے گا اور انہیں ہمیں لو فلیم پہ اچھے سے چلاتے ہوئے پکانا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک کلتی کی تھی جو میں کریپتہ ڈالنا بھول گئی تھی تو میں نے یہاں پہ کریپتے کو کٹ کر ڈال دیا ہے اتنے میں بھی یہ اچھے سے پک جائیں گے بہت ہی اچھے سے خوشبو آئے گی کریپتہ کی جگہ آپ ہرہ دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے اچھے سے ہمیں میڈیم فلیم کرتے ہوئے اسے ہمیں پکانا ہے تب تک پکانا ہے جب تک یہ نا ایک دم ٹھیک نہ ہو جائے جیسا ہمارا ڈو ہوتا ہے نا جیسے ہم آٹے کا ڈو لگاتے ہیں ویسا نہ ہو جائے اور پین کو چھوڑنے نہ لگے اسے ہمیں تب تک بھوننا ہے اور یہ دیکھئے پین کو اچھے سے چھوڑنے لگا ہے بڑیا چکنا ہو گیا ہے تب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے نکال لیں گے ایک برطن میں اور میں یہاں پر ٹچ کر رہی ہوں اسے دیکھ رہی ہوں کہ یہ اچھے سے تھڈڈا ہو گیا ہے کی نہیں اب جو ہم نے آلو کو قدوکس کر کے رکھا تھا وہ یہاں پر ڈال دیں گے اور آپ ہمیں ان سبھی چیزوں کو ایک ساتھ اچھے سے ملا لینا ہے کیونکہ آلو میں ہم نے کوئی بھی مسالہ نہیں ڈالا ہے سارے مسالے اس پیسے سب اس میں پڑے ہیں تو ہمیں آلو کو اس کے ساتھ اچھے سے ملانا ہے کچھ اس طریقے سے اگر آپ پیچلا سے نہ ملائے تو ہاتھوں سے پڑیا سے ملا لیجیے گا اس طریقے سے اگر یہ ہاتھوں میں چپکے تو ہاتھوں میں تھوڑا سا تیل لگا لیجیے گا پھر یہ بلکل بھی چپکے گا نہیں تو اس طریقے سے ہم نے سبھی چیزوں کو آپس میں ملا دیا ہے پڑیا سے اور اب ہم ہاتھوں میں تھوڑا سا تیل لگائیں گے اور اسے نا شیپ دیں گے کٹلیٹ کا یا پھر جیسے ہم آلو ٹکی بناتے ہیں ویسے جو بھی شیپ آپ کو پسند ہو اس طریقے سے آپ اسے بنا لیجیے گا اور اس طریقے سے ہم نے ٹکی جیسا شیپ دیا ہے اس طریقے سے اور فٹا فٹ سے یہ والا ناستہ بن کر تیار ہو جاتا ہے باریس کے موسم میں یہ کٹلیٹ کا بھی ٹیسٹ دے گا اور پکوڑے کا بھی ٹیسٹ دے گا اور اس طریقے سے ہمیں پورا ناستہ بنا لینا ہے اور جب ناستہ بن جائے اچھے سے پھر سے ہم نے ایک پین یا پھر کڑھائی چڑھانی ہے پین میں کیا ہوتا ہے کافی زیادہ زگے ہوتی ہے اور اس میں تھوڑے سے تیل میں بھی ناستہ اچھے سے پرائی ہو جاتا ہے اس لئے میں زیادہ تر پین کا یوز کرتی ہوں اور کڑھائی گہری ہوتی ہے تو اس میں کافی زیادہ تیل کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور تیل ڈال دیا ہے تیل بڑھیاں سے گرم ہو گیا ہے اور جو ٹکیاں بنائی تھیں وہ اس میں ڈال دیں گے جتنی جگہ ہو اتنا آپ ڈال دیجئے گا اور گیس کی فلیم کو ہائی کر دیجئے گا کیونکہ اب اس میں ہمیں کوئی چیز پکانی نہیں ہے ساری چیزیں آلریٹی پکی ہوئی ہیں تو بس انہیں ہمیں صرف فرائی کرنا ہے اور انہیں ہائی فلیم کرتے ہوئے الگ پلٹ کرتے ہوئے دونوں طرف سے اسے کرسپی ہونے تک پکا لینا ہے بہت ہی بڑھیا سا ناستہ بن کر تیار ہوتا ہے پاریس کے موسم میں ایک بار یہ تیسٹی سا ناستہ بنا کر دیکھئے گا پوری فیملی میں سب ہی کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا دیکھیں کچوڑی پکوڑی تو سب بھی بناتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ بنایے آج کی ٹائم میں بچوں کو بھی الگ سا ہی ناستہ کھانے کو چاہیے ہوتا ہے بچے بھی بولتے ہیں یہ نہیں کھانا کچھ الگ سا بنو تو ایسے میں بچوں کے لیے یہ ناستہ بنا سکتے ہیں بہت ہی بڑھیا لگے گا بچے تو بہت ہی مجھے سے کھائیں گے اور یہ دیکھیں باتوں ہی باتوں میں بڑھیا سے فرائی ہو گیا ہے تو بس اسے نکال لیجئے گا اور بچوں کو اسے من پسند کیچپ سوس بنا کر دیکھے گا اور ویڈیو اچھا ہی لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اگر چینل پہ نہیں ہو تو پلیس چینل کو